بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دست رکھا یوٹیوب چینل آج ہی ہم بنائیں گے اپنا پلاو وہ بھی کبوتر والا یہ کس طریقے کے ساتھ تیار ہوگا اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے بسم اللہ ایک کپ ہم اس کے اندر آئل کا ڈال دیں گے کتیلے کے اندر پاگ ہم نے جلا دی ہے اس کے نیچے دو عدد اس کے اندر ہم پیاس ڈال دیں گے بریگ بریگ کٹے ہوئے چھوٹے پیاس پیاس کو ہم سب سے پہلے جی اپنا گولڈن کار لیں گے یہ جی اب ہمارا پیاس گولڈن ہو چکا ہے کھانے والا ایک بڑا چمچ ادرکو لیکسن کا کھوکا ہوا چار عدد سابض مرچ چین عدد اپنا یہ ریٹ ہوئی پڑی ہے برمیان سے ہم نے اسے چیزہ دیا ہے مرچ کو یہ ڈال دیں گے سابط اس کے اندر اور اس کے بعد ہی اپنا دو عدد بڑے کماتر ہیں بریگ بریگ کٹے ہوئے اب اس کے اندر جائے گی ہلڈی کوڈر لال مرچ کوڈر دو عدد بڑے کمی بیٹی ہم نے لال مرچ کوڈر کا ڈالا ہے اس کے اندر دو عدد بڑے کمی بیٹی ہم پھر بھاب میں دیکھ لیں گے اور اسی کالی مرچ کوڈر ایک چمچ جرم مسالہ کوڈر اسے کے ساتھ یہ ہم اپنا کبھتر ڈال دیں گے اس کے اندر ہم نے ایک چپ ریکی کے ساتھ دو تھا اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے کبوتروں کو بھوننا ہے تاکہ اس کے اندر ٹوماٹر وغیر اچھے طریقے کے ساتھ میچ ہونا کہیے آپ کا یہ جی اب ہمارے اپنا ٹوماٹر اور کبوتر اچھے طریقے کے ساتھ بھوننا چاہتے ہیں اب ان کے اندر ہم پانی ڈال لیں گے ٹوماٹر ہمارا بلکل ماشاء اللہ اچھے طریقے کے ساتھ میچ ہو چکا ہے اب ان کو اگلانے کے لیے ہم اس کے اندر پانی ڈال لیں گے اب جس کا ہم دکن پانکار دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم پھر اس کا دکن کھولیں گے یہ جی اب ہمارا دہ گھنٹہ پورا ہو چکا ہے دکنے پانے لیں گے لانگ کالی مرچ دانچینی تیز بات ہی لانگ کالی مرچ دانچینی تیز بات ہی بڑا سا یہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈیڑھ کلو پانی ڈال دیں گے ایک کلو چاول ہے ہمارے پاس پانی ہم نے اپنا ڈیڑھ کلو ڈال دیا ہے پانی کے اندر بوائل آ جائے اس کے بعد ہم پھر اس کے اندر ڈالیں گے چاول یہ جی اب اپنا پانی کے اندر بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم چاول ڈالیں گے آدھا گھنٹ ہم نے چاول دیا ہے پہلے بھی بہت دیا تھا پانی کے اندر اب جی ہم نے اپنا چاول ڈال دی ہیں ایک مرتبہ ہمیں کو مکس کر لیں گے پانچ منٹ تاک جی ہم اس کا ڈکن بند جار دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم دوبارہ پھر اس کا ڈکن کھولیں گے یہ جی اب ہمارے پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں ادھر جی آپ اپنا نمک ویرہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کام لگے آپ اس کے اندر اور نمک دار سکتے ہیں ایک چمچ ہم اور اس کے اندر نمک ڈال دیں گے چیتری کے ساتھ نیست کر لیں گے چیتری کے ساتھ ڈکنکس کا بند کر دیں گے اچھے طریقے کے ساتھ آگ کو سلو کر دیں گے ہلکی آنچ پہ آپ نے اسے دام دے لیں بیس منٹ کا بیس منٹ کے بعد ہم دوبارہ پھر اس کا ڈکن کھولیں گے یہ جی اب ہمارے بیس منٹ پورے ہو چکے ہیں سلنڈر ہم بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی چاول ماشاءاللہ کھلا کھلا سا چاول ہے ماشاءاللہ اب انہیں میں ڈالوں میں پلیٹ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیخarf بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ ہے کہ چاول چاہک میں peut undر ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ گرم بہت زیادہ ہے بجی ماشاءاللہ بوٹی بھی اچھے طریقے کے ساتھ گل چکی ہے ساتھ چاول کا نوالہ اور تھوڑی سی بوٹی اس کے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بی بیٹی اسٹر ماشاءاللہ